شالم 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 شالمی شالم شالمی 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 شدمی شیف مارتا جائے مانسی ہر دن جیئے مجھ میں میرا میں مارتا جائے ہوں میرا میں مارتا جائے اچھا جو ہوں تمہاری اُس کو سبح شام کرو اچھا جو ہوں تمہاری اُس کو سبح شام کرو اپنے جیئے اسمہ کو کھرے پانے کرو اپنے جیئے اسمہ کو کھرے پانے کرو مارتا جائے 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 ایمان سے ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے ہمارا نہ کرو حالیلویہ 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 اے پرابو تری مہیمان اے پرابو تری سردی ہو ہم دھنے واہ دیتے ہیں راجو ہم تیری پرشن سا کرتے ہیں ہم تیری آرادہ کرتے ہیں پرابو جی پویدرہ 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 سینوں کے یہ آؤ پر میشور آج ہم میشو ناصری کے نام سے آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم دھنے واہ دیتے ہیں پرابو یہ سندت دن کے لئے پرابو آج ہمارا یہ ارمان ہے پرابو جی کہ ہمارا جسم تیرے لیے قربان ہو جائے ہمارا یہ عربان ہے پربو پرمیشر کہ ہم پربو ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری پربو پرمیشر ہر ایک کام پربو تجھے بھائے تجھے اچھا لگے یہ ہم رات نہ کرتے پیتا پربو یہ جسم پربو پرمیشر ایک دن مٹی میں مٹی ملنے والا ہے تو کیا وہ مٹی پربو تیرے آرابنہ کرے گی کیا وہ مٹی پربو تیرے ستوتی کرے گی نہیں کرے گی پربو جب تک ہماری جان میں جان ہے خدا باب جب تک یہ سانس ہمارے میں اندر چل رہے پربو جی ہم ناچیں گے گائیں گے تیرے لئے ہاتھ اٹھائیں گے پر لئے پربو ارادنا اردھنیوات کی بھیٹے چڑھائیں گے پربو جی سارا آدھر مہمہ سنمان پرشنسا اوہ پربو تجھی کو ملے پربو جی لیکن تُو اس کو گرہن کرنے کے لائک ہے پربو جی شیطان نہیں ہے شیطان اپنے آرادنا کروانا چاہتا ہے لیکن ہم شیطان کی آرادنا نہیں کریں گے ہاللویہ ہم شریشتی کی آرادنا نہیں کریں گے ہم شریشتی کرتا جو پربو یہشو مسیح ہے اس کی آرادنا کریں گے اس کو ساری مہمہ دھنیوات اور پرشنسا دیں گے کتنا سندر ہے پربو تُو کتنا اچھا ہے پربو جی ہاللویہ جیسے پربو پر میشے پیتا ہم پراتنا کرتے ہیں کہ جتنے سارے وکتی آج یہ کانکرم دیکھ رہے ہیں پربو جی کلوو ریچوچ کا ہر ایک سدسیا اور ہر ایک درشک ہمارے پریہ درشک پربو جی او پربو بہت سارے درشک جھوٹ دے جا رہے ہیں پربو جی ہم دھنے وہاں دیتے ہیں پربو جی اور پربو پر میشے ان درشکوں کے جیون میں بھی پربو تیرے بڑے بڑے چمتکار کے کام ہونے دے اور پربو کلو ریچوچ کے سدسیاں کے جیون میں تیرے چمتکار کے کام کر رہا ہے پربو درشکوں کے جیون میں بھی پربو بڑے بڑے چمکدار کے کام ہونے دے ان کی بھی گھوائیاں آنے دے خدا باپ اور تری مہمہ ہونے دے پیدا پرابو جی سارے بندھنوں کو توڑ دے ساری رکاوٹیں دور کر دے پرابو جی اندھگار کی ساری شکٹیاں ایشو کی نام سے میں دور کر دیتا ہوں پرابو تری پبیتر آتما ہر ایک وقتی کے اوپر منلائے اے پرابو پر میں ایشو پیتا آج اس کارکرم کو جو دیکھ رہے خدا باپ ایشو کی نام سے ان کے جیون میں میریکل ایشو کی نام سے ان کے جیون میں چھمتکار ایشو کی نام سے ان کے جیون میں ہیلنگ ایشو کی نام سے ان کے جیون میں چھنگائی ہو جائے ایشو کی نام سے ان کے جیون میں ایشو کی نام سے ان کے جیون میں ہو جائے ساری شیطانی شکٹیاں ایشو کی نام سے ادھوست ہو جائے ساری شیطانی طاقت ہے ان کے جیون سے ادھوست ہو جائے پربو تری پبیتر آتما ان کے اوپر منڈ لانے کے لئے میں پراتھنا کرتا ہوں تیرے پویترہ بشیق ان کے اوپر اترانے کے لئے میں پراتھنا کرتا ہوں میں یہشو کے نام سے ان کو ازاد کر دیتا ہوں پرابو جی آج کے بچان کے دوارہ تو ان سے بہت بہت بات چھت کر سارے بندھن توڑ دے بیتا پرمیشہ ساری رکاوٹے در کر دے بیتا پرمیشہ دنیواں دیتے بیتا دنیا ہماری پراتھنا سنی ہے حاللویہ جن جن گھروں میں شیطان کا کام چل رہا ہے پرابو جی حاللویہ جو طلاق لینا چاہتے ایشو کے نام سے وہ طلاق رکھ جائے پرابو جی اور ان کے بیچ میں پرائم دے پرمیشہ جن کا بیروز کاری ہے ایشو کے نام سے ان کو call لیٹر آجا ہے پرابو جی appointment لیٹر ایشو کے نام سے ان کو آجا ہے پرابو جی فون کر کے ان کو بلائے جائے ایشو کے نام سے اے پرابو جی جو جو درد سے پڑی دے پرابو جی آج ایشو کے نام سے وہ سارا درد دور ہو جائے ایشو کے کوٹے کھانے سے چھنگے ہو جاؤ ایشو کے کوٹے کھانے کے دورہ چھنگے ہو جاؤ ساری بیماری ایشو کے نام سے میں ڈاٹتا ہوں اور آگ کیا دیتا ہوں کہ نگل جائے ہالاللویا get out of their body اندر ایم آب جیز آس اے پربو دری پفیدر آتما مڈلا ہے تیرا پفیدر ابھی شیخ ہر ایک ویکنے کے اوپروں طرح ہے تو ہرے کو پیار کرتا ہے پرمیشہ نے جگہ سے ایسا پرہم کیا کہ اس نے اپنا اکلاوتہ پودر دے دیا تاکہ جو کہ اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو ہرندہ جیون پائے دنیوان تنہیں پراتنا سنی ہے پراتنا کو ییشو کے نام سے مانگتا سنہ کبھل کر پیدا آمین رامین پریز دیلونٹ پربو پرمیشہ کے لوگوں پربو کی استوتی پربو کا دنیوان دیتے ہیں حالیلویہ جب پچھلی دنوں کی یہ گواہی ہے کہ جب میں پراتنا کر رہا تھا تو حالیلویہ ایک پتی پتنی میں بہت جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے سوچ رہتے الگ ہو گئے تھے اور جیسے میں نے پراتنا کی حالیلویہ کہ تن کی طلاق نہ ہو اور اتنے میں اس پتی کا فون آتا ہے حالیلویہ اس پتنے کے پاس اور ان کی صلاح ہو جاتی ہے اور پیار سے پھر سے پربو پرمیشن کو رکھتا ہے تو اپنیوں آج آپ کی جیور میں چاہے جو بھی سمسیہ ہے آپ ضرور مجھے حالیلویہ ورڈس ایپ کے دورہ اپنی سمسیہ بتائیں آپ کی سمسیہ لے کر حالیلویہ اور ایک یاجک کے نائمے پرمیشن کے سامنے جاؤں گا اور آپ کے لئے پراتنا کروں گا آپ مجھے حالیلویہ ورڈس ایپ کے دورہ اپنے ورڈس ایپ میسیج بھیجئے حالیلویہ ورڈس ایپ نمبر ہے میرا 9811225988 تو اس نمبر پہ آپ ورڈس ایپ پریئر ریکویسٹ بھیجئے ہم آپ کے لئے پراتنا کریں گے حالیلویہ اور پربو پرمیشن آپ کے جیور میں بادل آئے گا یہ سمسیہ ہے کہ ہم پربو پرمیشن کی استودی کریں پرمیشن کا دھنیواد کریں پربو کا وچن آج ہم پڑھیں گے اور ڈیویڈ ہمارے بیچ میں ہے وہ پربو کا وچن پڑھیں گے حالیلویہ اس وچن جو آج کا وچن ہے اس کو مطلب لکھے ہی ہے سندر سا وچن ہے تو آپ جو ہے اس کو بڑے دھیان سے سنیے حالیلویہ ڈیویڈ آئے اپنے بائی بے کھولیں بچن سہیتاس کا پندرہ دیہائے پہلی آیت سے لے گا یہ پرمیشن تیرے تنبو میں کون رہے گا تیرے پاوتر پروت پر کون بسنے پائے گا وہ جو خرائی سے چلتا اور دھرم کی کام کرتا ہے اور ہردے سے سچ بولتا ہے جو اپنی جیپ سے نندہ نہیں کرتا اور نہ اپنے مطر کی برائی کرتا ہے اور نہ اپنے پڑوسی کی نندہ سنتا ہے وہ جس کی درشتی میں نکمہ منوشی تچھ ہے اور جو یہاوہ کے ڈریویوں کا آدھر کرتا ہے جو شپت کھا کر بدلتا نہیں چاہے ہانی اٹھانی پڑے جو اپنا روپیہ بیاس پر نہیں دیتا اور نردوش کی ہانی کرنے کے لیے گوس نہیں لیتا جو کوئی ایسی چال چلتا ہے وہ کبھی نہ ڈگمہ گائے گا پرمیشن کی وچن پڑے جانے پر پرمیشن کی آشی شو پریز اللہ اب یہ سمح ہے کہ ہم پربو پرمیشن کی وچن سنیں اور پربو کی وچن پر اپنا پورا دھیان لگائیں پریوں آپ جو ہے گروپیاں جو جو وچن آپ سنتے ہیں گروپیاں اس کو شیئر کریے جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کا آنند بڑھے گا آپ کی بلیسنگ بڑھے گی ہم جوک شیئر کرتے ہیں ہم ادھر ادھر کی چیزیں شیئر کرتے ہیں اپنے پریے لوگوں کو لیکن یہ وچن اگر آپ شیئر کریں گے تو بہت بڑی بلیسنگ ملے گی اور دوسروں کے کانوں میں اگر یہ آواز جائیں گے پربو کے وچن یا آرادنہ تو ان کے بندھن ٹوٹیں گے بہت بار ہماری آرادنہ میں کیلوری چورج کے آرادنہ میں بہت ساری دشت آتماں نکل گئی ہے آرادنہ کرتے کرتے بہت ساری چنگائیاں ہو گئی ہے تو یہ آرادنہ میں بہت بڑا چھٹکا رہا ہے پریوں اس لئے ہالولیہ آپ ضرور اس کارے کرم کو شیئر کریے لوگوں کو بتائیے لائیو جب چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو بتا سکتے کہ آپ اس میں بھاگ لیشیں ہالولیہ تاکہ آپ بھی جب سورگ میں جائیں گے اپنے ساتھ اوروں کو بھی ساتھ میں لے جا پاؤ گے یہ کارے کرم سننے کے بعد جب لوگ پربیشی کو گرہن کریں گے تو ان کا نام بھی جیون کی پستک میں لکھا جائے گا May God bless you آئیے ہم پربو کے وچن کو دیکھیں گے اور اپنے بائبل کو لے کے بیٹھئے نوٹ بوک اور اپنا پین تاکہ پرمیشیر کا پرمیشیر کے لئے جو بھی آپ کی پروفیسی ہوگی آج پرمیشیر کے لئے دوارہ آپ کی جو وچن ہوگا وہ سب آپ کے جیون میں لاغو ہو جائے اور آج کا وچن بہت اچھا ہے پربو آپ کو آشیشت کرے May God bless you as we hear the word of the Lord پربو کا ہم دھنے بات کرتے ہیں آج کے سندر دین کے لئے پریوں اور آج کا وچن بہت سندر ہے اور یہ وچن یہ ہے کہ جیسے ہم آتمک جیون میں کیسے بڑھتے ہیں اور یہ میں کافی وچنوں کا ادھیان کر رہا تھا اور کچھ باتوں کا پرکاشن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی آجائے آپ کو بھی معلوم چلے کہ ہم کیسے جو ہے اس آتمک پریوار میں پائے جاتے ہیں کیسے آتمک جیون میں ہم نے جو ہے یہ پرویش کیا ہے کیونکہ یہ جو مسیحت ہے یہ بہت مہتو پورنے ہیں یہ بہت آشیشیت ہے اور جیسے میں ایک گائیکوار پریوار میں اتمنہ ہوا جو ہے میرے پاپا جو ہے اس دنیا میں انہوں نے مجھے لائے میرے پاپا ممی نے مجھے جنم دیا اور میں اس دنیا میں آیا اور اسی پرکار جو ہے اگر جیسے میں اپنے ماتا پتا کے دوارہ اس دنیا میں آئے آپ اپنے ماتا پتا کے دوارہ اس دنیا میں آئے تو اسی پرکار جو ہے ہم دیکھتے کی ہمارا آتمک جنم کیسے ہوا بہت سارے لوگوں کو ان کے آتمک جیون کے بارے میں پتا نہیں ہے حالولیہ بلکہ پربو یہ کہتا ہے کہ ہمارے آتمک رشتے شارعرک پریوار سے بھی بڑھ کر ہے ایک بار پربیشو مسیح کے ماں اور بہن اور بھائی اس کے پاس آئے اور پربیشو مسیح پرچار کر رہے تھے آپ پربیشو مسیح کو بتایا کہ آپ کے بھائی بہن اور ماں آگئی ہے تو پربیشو مسیح کہتا ہے کون میرے بھائی کون میری بہن اور کون میری کہہ کہ یہ میرے بھائی یہ میری ماں اور یہ میرے بہن جو پربو کا وچن سنتا ہے اور اس کے انسار چلتا ہے وہی میرے بھائی وہی میری بہن وہی میری ماں مطلب پربیشو مسیح آج آپ کو کتنا زیادہ مہت پہ دیتا ہے پربو پر میں شکر وچن کہتا ہے کہ تو میری درشتی میں انمول ہے تو اپنیوں آج آپ کو ایک خوشی کی بات ہے کہ آج آپ پربو کے پریوار میں آ چکے ہو اور جب پربو کے پریوار میں آپ آ چکے ہیں تو آپ کے لئے بہت بہت مبارک بات ہے کہ آپ کا جنم ہوا ہے جیسے شریریق ردی سے جنم ہوتا ہے ویسے ہی آنتمی ردی سے بھی جنم ہوتا ہے اور یوہن اس کے پہلے ادھا کے بارہ وچن میں لکھا ہے پرنتو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیش کے سنتان ہونے کادھکار دیا آرثات انہیں جو اس کے نام پر بشواس رکھتے ہیں وہ نہ تو لہو سے نہ شریر کی اچھا سے نہ منوشہ کی اچھا سے پرنتو پر میں اشور سے اتپنہ ہوئے ہیں تو آپ جب اتپنہ ہوئے ہیں میں جو اتپنہ ہوا ہوں آتمک پریوار میں کلوری پریوار میں ہمیں صرف کلوری پریوار نہیں ہے لیکن سارو بھوم کلیسیا ساری جگت کی کلیسیا اس کلیسیا میں آپ کو بھاگ ملا ہے اور آپ کا نام جیون کی پستک میں لکھا ہے چاہے آپ کا نام جہے کہیں لکھا ہو یا نہ ہو گرنیج ورل ریکارڈ میں ہو سکتا ہے آپ کا نام نہ ہو لیکن اگر آپ نے پربی یشو مسی پر وشواس کیا ہے تو آپ کا نام جیون کی پستک میں لکھا ہوا ہے آپ جہے پربی کے پریوار کے لوگ ہو گئے ہیں اور جہے یہ نیا جنم بہت ایمپورڈنٹ ہے ایک بار نکتمش نام منوش پربی یشو مسی کے پاس آگئے اور پربی یشو مسی کرنے لگے پربی یشو پربی یشو تُو پرمی یشو کیوں جو دکھاتا ہے یعنی پربی یشو اس کے ساتھ نہ ہو تو نہیں دکھا سکتا پربی یشو مسی کی وہ تعریف کر رہا ہے لیکن پربی یشو مسی نے ایک دم ٹاپک بدل دیا پربی یشو مسی کہتا یشو نے اس کو اتر دیا کہ میں تُو سچ کہتا ہوں یدھی کوئی نئے سرے سے نہ جن میں تو پرمی جنم لے سکتا ہے یہ پربی گہرائی کو معلوم کرنا چاہتا ہے یہ نئے جن کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہے اریشو نے اس کو اتر دیا کہ جب تک کوئی منوش جل اور آتما سے ناجن میں تو پرمیش کے راج میں پرمیش نہیں کر سکتا کیونکہ جو شریر سے جنم ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنم ہے وہ آتما ہے تو دو پرکار کے جنم ہے پریوں ایک شارارک جنم اور آتمک جنم جن کا آتمک جنم نہیں ہوا ہے جن کے پاپ پربی یشو کے لہو سے ماف نہیں ہوا ہے وہ نرک میں جانے والے ہیں ایسے بائبل بتاتی ہے اور اس لئے آپ کو نیا جن میں لینا بہت اتی وشک ہے بہت سارے لوگ جو ہے اپنی ساری زندگی پربی یشو کی سیوہ میں لگاتے ہیں ساری زندگی پربی کی سیوہ کرتے ہیں گریبوں کو بھوجن کرتے دلاتے ہے اپنے سمپتی کنگالوں کو دلاتے ہے سیوہ کرتے ہے چورش میں آتے ہے لگاتار سیوہ کرتے ہیں لگن بات میں معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے پربی کو گرہن کیا ہی نہیں تھا انہوں نیا جن میں ہوا ہی نہیں تھا اور پھر بات میں انہوں نرک میں بھیج دیا جائے گا پربی پربو کرنے والے ہر ایک وقتی پربو کے سورغ میں پربیش نہیں کریں گے ایسے بھی لوگ ہیں جو پربی یشو کے نام سے دشت آت مہ نکالتے ہیں پربی یشو کے نام سے بھاوزو کرتے چنگائی کرتے پربی یشو کے نام سے بھاوزوانی بھی کرتے اور بھاوزوانی کھری بھی نکلتی ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہے کہ یہ سب کام کرنے کے بھاوزو انہوں نے پربی یشو کو گرہن نہیں کیا ہے ان کے پاپوں کی شما نہیں ہوئی ہے اور اس لئے پربی یشو مسیح انتیم دنوں میں ان کو کہہ گا مجھ سے دور ہو جاؤ میں تمہیں نہیں پہچانتا تو آج ہمارا سمبند پربی یشو مسیح کے ساتھ ہو آج ہم جو رشتہ دار ہے پریوں ہم جو وشواسی ہے ہم کلیسی کے بھاگ ہے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ماتا پیتا کا رشتہ نہیں ہے ماتا پیتا کے خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن یشو کے لہو کا یہ رشتہ ہے یشو کا لہو اور یشو کے لہو کے قرن ہمارے پاپ معاف ہوئے اور ہم پربو کے راج میں آگئے اور ہم نے نیا جن میں پایا تو اس لئے سیوکائی کر رہے ہیں رکھ جاؤ پہلے بتائیے آپ کہ آپ نے پربو یشو کو گرہن کیا ہے کہ آپ نے آنسو بہا کے اپنے پاپ سے معافی مانگی ہے کہ آپ کا رشتہ پربو کے ساتھ ہے کیا آپ پربو کے لئے کام کرے جارے کرے کرے جارے ایسا نہ ہو جائے کہ آخری دن میں پربو آئے اور کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا اور اس لئے ادھار یا نیا جن جیسے نکہ تمہ کو پربی یشو نے بتایا تھا وہ اپنے پاپوں سے معافی مانگو اور جب پربو سے معافی مانگیں گے تب آپ سور میں جائیں گے جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے تو بہت سارے لوگوں آتما سے جنمے نہیں ہیں جن کو پویتر آتما سے جنمے نہیں ہیں حاللویہ مانوش جل اور آتما سے جب تک نہ جنمے حاللوی بابت اسمہ جب تک نہ لے جب تک پویتر آتما اس کے اندر نہ آئے وہ پرمیش کے راج جمع پرویش نہیں کر سکتا تو اس لئے اپنیوں بائبل بہت سپشت رتی سے بتاتی ہے نیا جنم کے بارے میں نیا جنم بہت سپشت رتی سے بتاتی ہے اور یہ نیا جنم آپ کو نہ ملنے کے لئے شیطان پوری کوشش کرتا ہے وہ آپ کو پاپ میں دوباتا ہے تو پاپ میں پاپ میں پاپ کرواتا ہے بہت سارے پاپ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اس لئے وہ فون کا پاپ آپ کو کری ہم ایک دن کا دشوانش جو ڈھائی گھنٹا ہوتا ہے پربو کو نہیں دیتے ہے اس سے زیادہ سمیں فون کو دیتے ہے وہ بھی تو ایک پاپ ہے اور وہ بھی گھنونا کام ہے تو اس لئے اگر آپ فون پہ غلط باتیں دیکھ رہی تو وہ پاپ ہے ہاں کبھی بہتوں کا کام فون پہ ہوتا ہے آج کل بچے فون پہ ہی پڑھائی کرتے ہیں آج کل بچے فون پہ ہی سارا کام کرتے ہیں مات پیتہ کو معلوم نہیں چلتا کہ فون پڑھائی کر رہا ہے کوئی اور یوٹیوب کی چینل کوئی دیکھ رہا ہے تو اس لئے یہ بھی یہ پاپ اتنا برا ہے بہت برا ہے ایک کہانی میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک بار بار آرہی تھی بہت ساری زبردست بار آرہ تھی اور ایک پریوار وہ پہاڑ پہ رہتا تھا وہ بہت گریب پریوار تھا ان کے پاس جگہ نہیں تھی اور اس لئے وہ پہاڑ پہ جا آرہا لوگوں کے مر رہے ہیں لوگوں کے کپڑے جا رہے ہیں لوگوں کے الماریا جا رہے ہیں لوگوں کے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا اور یہ جو ہے اس گھر میں دو بھائی تھے اور وہاں پہ ایک بہن تھی اور ماں تھی پاپا تھے اور وہاں پہ یہ دونوں وقتی لڑکے جو تھے وہ جوان لڑکے تھے اور تیرنے کے لئے بہت مستیت تھے بہت اچھا تیر تھے ایک بار کیا ہوا کہ جو بہت سارا بڑھ آگئے تو سورہ سامان جا رہا تھا اور اس میں یہ دونوں بچے تیر تیر کے سامان لاتے تھے تیر تیر کے سامان ماباب نے کہا بیٹا ہمیں نہیں چاہیے سب چیزیں نہیں چاہیے چھوڑ دو اس سب چیزوں کو اس نے کہا وہاں پہ بلینکٹ جا رہا ہے بلینکٹ ہم نے پاس بلینکٹ کو لے آنگا اور وہ گیا اور اس نے بہت جبار سیدھ سے ڈائے مار کے وہ گیا اور بلینکٹ کو پکڑا تو وہ ڈوبتے جا رہا ہے ڈوبتے جا رہا ہے ڈوبتے جا رہا ہے اس کی مات پتہ کو بہن کو بھائی کو بتا نہیں تھا کی کی چیز کی سے ڈوب رہا ہے اتنے بڑے بڑے علماریاں لائی اور یہ چھوٹا سا بلینکٹ لانے کیلئے اس کیا پریشانی ہو میں بلینکٹ کو چھوڑ رہا ہوں لیکن بلینکٹ مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے وہ بلینکٹ نہیں تھا وہ تھا بھالو اور بھالو ایسا کر کے جا رہا تھا اور جیسے بھالو کو پکڑ لیا بھالو نے بھالو کو پکڑ لیا پاپ ایک ایسا ہے پہلے کرنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے لیکن ایک بار جب وہ پکڑ لیتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں آج بہتوں کو شراب کی عادت لگی ہے بہتوں کو جہاں سمیک اور بہت سارے الگ الگ ڈرگز لینے کی عادت لگی ہے اور بہت سارے جہاں کسی کو تو فون کی عادت لگی ہے ٹی وی کے عادت لگی ہے اگر ٹی وی کا کیبل ایک دن کے لیے خراب ہو جاتا ہے ٹی وی کا جو ہے سیٹ اپ باکس خراب ہو جاتا ہے تو اتنا جبردستی سے جو ہے وہ مہلائیں چلاتی ہے کیا کر رہے تم ایسا یہ ہے فولانا دھمکا ایک دو دن میں چاہے ان کی بینا رہنے سکتے پریوں آپ یشو کے ساتھ رہیے یشو سہیتہ کرے گا اور آپ کے ساری بیماری اور ساری ایسی عادتیں پربیشموں سے دور کرے گا آج پربو چاہتا ہے کہ آپ وہ پاپوں کو دور کرے اور نیا جنم پائے پاپ جب دور کریں گے تو نیا جنم ملے گا ہمیں بلینکٹ نہیں چاہیے ہمیں اپنا پریوار چاہیے ہمیں بلینکٹ نہیں چاہیے ہمیں اپنا گھر چاہیے ہمیں بلینکٹ نہیں چاہیے ہمیں نیا جیون چاہیے تو ایسے کون سے بلینکٹ آپ کے جیون میں کام کر رہے ہیں جو آپ کو اپنے پاس کھیچ رہے ہیں اس کو ہٹا دو اور اس کو مت لے لیجئے اور پربو کو جو سمائے پربو کا ہے وہ پربو کو دیجئے پریوں پربو نے ہمیں نیا جنم دیا ہے بیبل میں لکھا ہے ہمارے پربو یشو مسیح کے پرمیشر اور پتا کا دھنے واد ہو جس نے یشو مسیح کے مرہوں میں سے جی اٹھنے کے دوارا اپنی بڑی دیا سے ہمیں جیویت آشا کے لیے نیا جنم دیا ایک نیا جنم دیا تو جن کا یہ نیا جنم نہیں ہوا ہے ان کو جنم لے ناوشک ہے جب میرے گھر میں میں ہوا تو بڑی خوشی ہوئی چار بہنوں کے بعد میں میرا جنم ہوا اور ایک نرس نے بتایا ارے یہ بھی لڑکی نکلی تو میری ماں اتنی دکھی ہو گئی بہت دکھی ہو گئی پربو میں نے تجھ کو تو لڑکا مانگا تھا اور لڑکی کیسی ہو گئی چار لڑکیاں تنہیں دیتے پانچوں لڑکیاں آ گئی اتنے میں کوئی ڈاکٹر آ گئے اور ڈاکٹر نے کہا مریم آپ کو تو پربو نے بیٹا دے دیا ہے تو اس نے پھر مجھے بہت خوش ہو گئی میری ماں اور انہوں نے دیکھا یہاں یہ تو بیٹا ہے اور وہ بڑی خوش ہو گئی بہت آرندیت ہو گئی کہ مجھے بیٹا مل گیا ہے مجھے بیٹا مل گیا ہے تو پرمیشن کے لوگوں آلو لیا جب میرا جنمہ میرے گھر میں وہاں تو سوب آرندیت ہوئے اسی پرکار جو ہے میرا جنمہ جب پربو کے گھرانے میں ہوئے پربو کے پاس جب میں ہوا تب جو ہے لاکھوں سورتودوں نے آرندیت کیا جب ایک آتنا پربو کے پاس آتا ہے تو لاکو سوردود حالولیہ سورگ میں آنند کرتے ہیں جب آپ پربو کو اپنے جیون میں گرہن کرتے ہیں تو لاکو سوردود اس لئے پربو کا دھنیمات کرتے ہیں آنندید ہوتے ہیں لیکن یہیشو مسیح کا بلیدان ویرتھ نہیں گیا یہیشو مسیح کا بلیدان آپ کے لئے لاغو ہو گیا اور آپ کے پاپوں کی کشما ہو گئی حالولیہ تو پربو سے معافی مانگئے میرے پیچھے پرات نہ کر یہ پربو جی میرے پاپوں کی کشما کر آج میں تجھے اپنے جیون میں گرہن کرتا ہوں مجھے نیا جن مدے پربو یہشو نے جو بلیدان میرے لئے چڑھایا ہے پربو یہشو نے جو لہو بہایا ہے اس لہو بہایا جانے کے دوارا میرے پاپوں کی کشما ہو میرے دل میں آن پربو یہشو میں تجھے اپنے جیون میں گرہن کرتا ہوں میں سارے گندے کاموں کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوں پربو جی فون پر جو غلط کام دیکھتے ہیں اے پربو وہ سب چھوڑنے کے لئے تیار ہوں اے پربو جی ضرورت سے زیادہ وہ فون اور ضرورت سے زیادہ وہ پربو پرمیشو ٹی وی اس کو میں نہیں دیکھوں گا پربو جی بلکہ میں تجھ کو اپنا دشوانش سمائے تجھے دوں گا بائبل پڑھوں گا پراتھنا کروں گا سیوا کروں گا یہشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین اگر آپ نے میری پیچھے یہ پراتھنا کی ہے تو پربو یہشو مسئل نے آپ کو ادھار دے دیا ہے نیا جنم آپ کا ہو گیا ہے تو جیسے مانوشب تو یہ سب سے مہتو پرنا گھٹنا آپ کے چیون میں ہونا چاہیے اب جس کا جنم ہوا ہے جب چھوٹا بچہ جب گھر میں جنم لیتا ہے تو وہ کیا چیز چاہتا ہے سب سے پہلے کیا چیز لاتے اس کے لئے اس کے لئے کیا چیز پنیر لاتے گیا نہیں وہ کھا نہیں پائے گا تو کیا ماں کا دودھ اور اس لئے جب کوئی جنم لیتا ہے تو اس کو بائبل زیادہ پڑھنی ہے پربو کا وچن زیادہ پڑھنا ہے لگایا کہ نئے جنم ہوئے بچوں کی نائی نرمل آتمک دودھ کی لالسہ کرو تاکہ اس کے دوارہ ادھار پانے کے لئے بڑھتے جاؤ ابھی ہمیں بڑھتے جانا ہے ابھی ہمیں بڑھتے جانا ہے تو مسیح جیون میں جب ہم جنم لیتے ہیں مسیح جیون میں پہلی بات ہم نے دیکھا جنم لیا پھر ممی ہم کو کیا کرتی ہے بہت سندر دی سے سلاتی ہے اللہ اور سلانا یہ ممی کا کام ہے ہم کوئی دوڑتے بھاگتے نہیں جنم لینے کے بعد ہم جو ہے کرکٹ کھلنے کے لئے نہیں جاتے ہیں اتنا چھوٹا سا بی بی ممی کی گھوڑ میں رہتا ہے یہاں تک کی پاپا بھی اس کو لینے کے لئے ڈرتے ہیں نہیں بھی یہ تو ہی سمبھال لے یہ بچے کا مجھے ہاتھ آنی ہے اور بچوں کو بھی ہاتھ میں بھی جو ہے لیڈیز جو ہے اپنے پتی کے ہاتھ میں جلدی دیتی نہیں ہے کیونکہ جو ہے پرمیشن نے ماتاؤں کو ایک ایسا بدھی دی ہے ایک ایسی حالو لیا شکشہ دی ہے کہ وہ بچوں کو لالن پالن کرتا ہے لالن پالن کر سکتی ہے جیسے ماتاؤں سمبھالتی ہے ویسے یہشو سمبھالے گا اور جیسے ماتاؤں سمبھالتی ہے ویسے یہشو سمبھالے گا تو جیسے ماتاؤں سمبھالتی ہے ویسے یہشو مسیح بھی سمبھالے گا گھر میں پھر جب بچہ ہوتا ہے تو جہاں ماتا کیلئے جچہ بچے کے لئے ایک الگ کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ سب کچھ شانتی سے رکھتے ہیں آواز نہیں کرتے آواز کرنے کے لئے منع کیا جاتا ہے اور بچے کو بچے اور ماں وہی پہ رہتے ہیں حالو لیا اس لئے جب ہمارا نیا چند میں ہوتا ہے تو بہت آوشہ ہے کہ ہمیں سنگتی ملے ہمارے ماتا کے سمان ییشو کی سنگتی ہم کو ملے اس لئے کہا جاتا ہے کہ بائبل پڑھو اس لئے کہا جاتا ہے کہ حالو لیا چرچ میں جاؤ بہت سارے لوگ چرچ میں جانا ایک بہت ہلکی بات سمجھتے ہیں لیکن چرچ یہ پربھو پرمیشو کی آگیا ہے پریوں حالو لیا پھر ماتا ہم کو سلاتی ہے حالو لیا بائبل میں لکھا ہے کہ میں شانتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو جاؤں گا کیونکہ یہ ہواں کہ اول تو ہی مجھ کو ایک آنت میں نشچیند رہنے دیتا ہے ہمارا پربھو جہے حالو لیا کہتا ہے کہ پربھو کہتا ہے کہ جب تم پراتنا کرو تو دروازہ بند کرو اور اکیلے میں گپد میں اپنے پیتا سے پراتنا کرو جب جہے جچہ اور بچے کو الگ رکھ دیا جاتا ہے ان کو ڈسٹرپ نہیں کیا جاتا ہے جب بچہ اوڑ جاتا ہے تب جہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لاتے ہیں کہ ہاں دیکھو وہی بچہ ہے بہت ضروری ہے اور ایسے سمجھ میں بچے کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے اور پربھو پرمیر شرفیر بچے کو جہے ماتہ بچے کو سنبھالتی ہے اور ہمارے جہے بھائی آصف اور سسٹر مونی کا جہے ان کے پاس بھی بچے نہیں تھے چار سال تک بچے نہیں تھے اور جب وہ کلبوری چرچ میں جوائن کیا انہوں نے پربھو نے ان کو بچے کے دور آششت کیا اور جہے اتنا سندر پیارا بچہ ان کا پریز ڈالورڈ اور وہ جہے ان کی پتنی بہت تھیار سے سنبھالتی ہے اور بہت سنبھال کے سنبھال کے رکھتی ہے پاپا بھی بڑا پیار کرتے ہیں اپنے بچے کو حالو لیا پرمیر شرفیر کے لوگوں اسی پرکار حالو لیا پربھو یشو مسی کے پریوار میں آپ نے جن ملیا ہے تو وہ پربھو یشو مسی آپ کو بہت پیار کرتا ہے آپ کی سرکشہ کرتا ہے آپ کو سلاتا رہتا ہے سلاتا رہتا ہے لیکن بہت سارے یہ بہت مہتو پرنے بات سمجھنے کی جیبن بھر سویں گے نہیں ہیں اگر چھوٹے بچے تو جیبن بھر سویں گے نہیں ہیں پہلے پہلے تو بہت دیر سوتے ہیں پہلے پہلے تو رات بھر کھیلتے رہتے ہیں بچے دن بھر سوتے رہتے ہیں اور مہتاؤں کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس سبے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے جب پتا کی ضرورت ہوتی ہے بہت مہتو پرنے کہ کیسے سنبھالے اور دیکھے اور جب ماں کہتی کہ میں تھوڑی دیر سو رہی ہوں مجھے مشکل ہو رہی آپ دیکھو بچے کے پاس تو ایسے کرنا پڑتا ہے کتنی اچھی بات ہے جو ہے پربو پرمیشر ہمیں سلاتا ہے نیند یہ پرمیشر کی اور سے ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جب تُو لیٹے گا تب کوئی تجھے درانے نہیں پائے گا جب تُو لیٹے گا تجھے کوئی درانے نہیں پائے گا آج کل جب لوگ سوتے ہیں تو ان کو ایک دم ڈر لگتا ہے سوتے ہی وہ ڈر لگتا ہے اور وہ اسوست ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کے ساتھ یشو مسیح نہیں ہے وہ یشو کی گودی میں نہیں سو رہے ہیں یشو کی گودی میں سونا ضروری ہے ماتہ کی گودی میں سونا ضروری ہے جب رات کو وہ سوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت برے برے کام ہوتے ہیں اور اس لئے جو ہے آج آوشکتہ ہے کہ آپ کو یشو کی ضرورت اگر آپ یشو مسیح میں جن ملیں گے تو آپ کو پھر سے کبھی ڈر نہیں لگے گا حالالویا تو حالالویا پہلی بات جن ملے نا پربو کے راجے میں پربو کے پریوار میں کلیسیا میں جن ملے نا حالالالویا دوسری بات پربو ہمیں سلاتا ہے مطلب ہمیں آرام دیتا ہے ہی تھکے ماندے اور بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں وشرام دوں گا حالالویا اور پھر بعد میں جو ہے ہمیشہ ہم اپنے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ماں کے ہی لگا رہتا ہے ماں میں ہی لگا رہتا ہے پھر وہ پیروں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے ہاتھ اور گھٹنے جو ہے اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے حالالویا ابھی تو وہ بیٹھنا بھی نہیں سیکھا تو بہت بار ماں جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کو ٹیکہ لگا کے بٹھاتی ہے اور پھر ڈاکٹر بھی بولتے کہ جیدہ دیر مت بٹھانا جیدہ دیر مت چلانا اس کی ریٹ کی ہڈی کے اوپر سمجھ سے آئے گی اس کے پاؤں جو ہے وہ ہڈیاں اس کی بہت پتلی ہے اور اس کو ٹیڑیاں ہو جائیں گی اور بہت آرام کی ساتھ کرنا بہت بڑے دھیان سے ہر ایک کام کیا جاتا ہے تب اس سمیں جہاں بچے کو کیا چاہیے ٹیکہ ٹیکہ ٹیک لگا کے بچہ بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا ممی کا سہارا اوہ ممی کا سہارا سہارا مجھ کو چاہیے سہارا دے مجھے خدا پربیشو مسیح کے ساتھ جب وہ چہلے تھے ہلاکہ وہ چھوٹے بچے نہیں تھے جو چہلے تھے نہ ہی ایشو مسیح چھوٹے تھے لیکن ایشو مسیح کا ٹیک وہ لگایا کر ٹیک لیتے تھے ایشو مسیح کو اتنا پیار کرتے تھے وہ بائبل میں لکھا یوہنہ تیرہ دہائی کے آلولیہ تئیس بچند میں اس کے چیلوں میں سے ایک جس سے ایشو پریم رکھتا تھا ایشو کی چھاتی کے اور جھکا وہ بیٹھا تھا وہ ایشو کی چھاتی کے اور جھکا وہ بیٹھا تھا تب اس نے اسی طرح جہاں ایشو کی اور جھکنا آج آپ کو ایشو مسیح کا سہارا چاہیے ایشو مسیح کا جہاں تیک چاہیے تاکہ ایشو مسیح کی اور آپ اپنا تھوڑا آرام کر سکے جب ہم بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی آلولیہ میں بیٹھ داتا تو میرے ممی پاپا کے اوپر ایسا پورا بھار لے کے بیٹھ داتا جب ہم بیٹھتے کھرسی پہ اپنا پورا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں آرام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پھنیوں ہاللولیہ اس آتمک جیون میں بھی آپ کو سہارا چاہیے ہاللولیہ کتنا سندر تیسری بات جہے ہم دیکھتے کی کیسے جہے ہمیں بیٹھنا سیکھنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے بیٹھنا بہت سارے لوگ پرمیشن کی اپرسیتی میں بیٹھ نہیں پاتے وہ چرچ میں آنے پاتے چرچ اگر آتے بھی ہے تو ایک دم شیطان ان کو پریشان کرتا ہے چل 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 بس ہو گیا نا بس ہو گیا نا یہ پاسٹر کتنا کب ختم کریں گے پاسٹر تو نہیں پاسٹر نے تو آج اپنا میسیج بہت لمبا کر دیا چلو 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 کیونکہ دشت آتما ان کے اندر ہے اس لئے پربو کے بھون میں بیٹھ نہیں سکتے پریوں جہے بائبل میں لکھا ہے کیسے ایک دشت آتما سے بھرابا بکتی تھا اور دشت آتما تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دشت آتما سے بھرے ہیں وہ بس بھٹکتے رہتے بھٹکتے رہتے بھٹکتی ہوئے آتما ہیں اسوست آتما ہیں بے چین آتما ہیں اور اس وقتی کی بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ گراشنیوں کے دیش میں پہنچے تو اس پار گلیل کے سامنے ہیں جب وہ کنارے پر اترا تو اس نگر میں ایک منوشہ اسے ملا جس میں دشت آتما ہیں تھی اور بہت دنوں سے نہ کپڑے پہنتا تھا اور نہ گھر میں رہتا تھا ورن کبروں میں رہتا تھا وہ یشو کو دیکھ کر چلائیا اور اس کے سامنے گر کر وہ اونچے شب سے کہا ہے پرمپردان پرمہیشہ کے پتر یشو مجھے تُس سے کیا کام میں تیری بینتی کرتا ہوں کہ مجھے پیڑا نہ دے کیونکہ وہ اس اشد آتما کو اس منوشہ میں سے نگلنے کی آگیا دے رہا تھا اس لئے وہ اس پر بار بار پربل ہو دی تھی اور ادیپی لوگ اسے سانکلوں اور بیڑیوں سے بانتے تھے تو بھی وہ بندنوں کو توڑ ڈالتا تھا اور دشت آتما اسے جنگل میں بھگائے پیرتی تھی یشو نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا سینہ کیونکہ بہت دشت آتما اس میں پیٹ گئی تھی اور انہوں نے اسے اسے بینتی کی کہ ہمیں اتھاں گڑے میں جانے کیا کیا نہ دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا جھنڈ چڑ رہا تھا اور سو انہوں نے اسے بینتی کی کہ ہم اس میں پیٹ نے تھے سو اس نے انہیں جانے دیا اور وہاں پہ لکھائے گی زبردست وہ دشت آتما اس منوشے سے نکل کر سوروں میں گئی اور وہ جھنڈ کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھل میں جا گرا اور ڈوب مرا اور چرواہ چرواہ یہ جو ہوا تھا دیکھ کر بھاگے اور نگر میں اور گاؤں میں جا کر اس کا سماجہ کہاں اور لوگ یہ دیکھ کر جو یہ ہوا تھا اس کو دیکھ نکلے نکلے اور یشو کے پاس آ کر جس منوشے سے دشت آتما نکلی تھی اسے یشو کے پاؤں کے پاس کپڑے پہنے سچے بیٹھے ہوئے پا کر وہے ڈر گئے کتا سندر بچانے ہیں یہاں پہ لکھائے کہ اس کو جھے سانکلوں اور بیڑیوں سے بانتے تھے تو بھی وہ بندھنوں کو توڑ ڈالتا تھا اور دشت آتما اسے جنگل میں بھگائے پھرتی تھی جو وہ نیم کانون نہیں پالنگ کرتا تھا اس کے پڑوس کے لوگ اس کے گھر کے لوگ اس کو باندھ کے گھر میں رکھتے تھے بیڑیاں رسیاں نہیں لکھایا وہاں پہ سانکلیاں اور بیڑیوں سے باندھا جاتا تھا اس کو لیکن اس کے اندر بہت ساری دشت آتما تھی اس لئے وہ اس کو توڑ دیتا تھا آج لوگوں کے جیون میں دشت آتما ہیں اس لئے وہ ہمیشہ نیم توڑ دیتے دیش کی نیم töڑیں گے اپنے گھر کے نیم توڑیں گے اپنے آفز کے نیم توڑیں گے اور بائبل کے نیم توڑیں گے پرمیشر کے نیم توڑیں گے وہ ہمیشہ ان کو توڑنے میں اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ شیطان کی آتما ان کے اندر پیٹھی ہوئی ہے لیکن جو پربو کا وقتی ہوتا ہے بائبل میں لکھا ہے پربیشو مسیح ویبستہ کو پورا کرنے کے لئے آیا پربیشو نے ویبستہ پوری کی اگر آپ پربیشو مسیح کے بچے ہیں تو آپ گھر کے نیم پالنگ کریں گے آپ اپنے سکول کے نیم پالنگ کریں گے اپنے آفیس کے نیم پالنگ کریں گے اپنے سرکار کے نیم پالنگ کریں گے اپنے سارے جو ٹریفک رولز کے نیم پالنگ کریں گے اور بائبل کے نیم بھی پالنگ کریں گے آپ کو بائبل کے نیم توڑنے کے لئے آنند نہیں لگے گا آپ کو دکھ لگے گا اور آپ جب آگیا کاریتہ کی آتما جب آپ کے اندر آئے گی تب آپ جو ہے پربو پرمیشو کے دوارہ آششیت ہوئیں گے جیسے وہ وقتی کپڑے پہنے اور پربیشو کے چرنوں کے پاس کپڑے پہنے سچت بیٹھے گا ویسے آپ بھی بیٹھیں گے ویسے آپ کو بھی چرچ میں آنا اچھا لگے گا آپ کو بھی چرچ میں آنا اچھا لگے گا آپ رات نہ کرنا اچھا لگے گا اور یہ کتنی اچھی بات ہے پریوں پربو کی سنگتی میں بیٹھنا ہالولویہ پربو ییشو مصرے کا نام لینا ہالولویہ پلیشد عبادی کی لوگ ہالولویہ گھر گھر ملتے تھے چرچ ملتے تھے ہمارے بہت سارے ایسے سدسشہ ہے کہ لیکن جن کے اندر دشت آتما ہوتی ہے وہ دشت آتما ہمیشہ ان کو کائل کرتی ہے مجبور کرتی ہے کہ وہ نیم توڑے نیم توڑنا چاہتے وہ اور جہاں شیطان ہوا کے پاس آیا اس نے کہا کھا لے تو پربو کی نیم کو پربو کی آگیا کو توڑنے کے لئے کہا آج ان کو پربو کے بھبا میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا چھوٹا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ بیٹھنا شروع کی کوشش کرتے ہیں پہلے وہ ٹیک لیتا ہے ٹیک لینے کے بعد میں اپنے آپ بیٹھنا شروع کرتا ہے جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے پھر طاقت ملنے کے بعد میں اپنے آپ بیٹھنا شروع کرتا ہے جب آپ برائبل کا وچن پڑیں گے تو آپ نیم نہیں توڑیں گے آپ اپنے ماتا پیتا کا نیم نہیں توڑیں گے اپنے ماتا پیتا کو آپ خوش رکھیں گے اپنے پاسٹر کو آپ خوش رکھیں گے اپنے پرمیشر کو آپ خوش رکھیں گے اپنے آفیس کے باس کو آپ خوش رکھیں گے جو سمیں ہیں اس سمیں پہ آپ آئیں گے اور پربو کی مہمہ ہوئی جیسے یہشو مسیح نے ساری دھارمکتہ کو پورا کیا ساری ویوستہ کو پورا کیا پریوں آج ہم بھی آؤ ہم سب ملکے ساری ویوستہ کو ساری آگیاوں کا پالنگ کریں گے ہم بیٹھیں گے پربو کی اپرستیتی میں بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے پریوں پربو کی اپرستیتی میں بیٹھنا کتنی خوشی کی بات ہے دھنیاں بائبل میں لکھا ہے دھنیاں ہے وہ کیا ہی دھنیاں وہ پروش جو ٹھٹا کرنے والوں کی منڈلی میں نہیں بیٹھتا لیکن پربو کے لوگوں کے منڈلی میں بیٹھتا ہے آج کا آفتر چانل لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن پربو کا وچن اچھا نہیں لگتا ان کو جو ہے لگتا ہے کہ یہ پاسٹر پردی پتنے لمبا لمبا وچن دیتے ہیں جن کو وچن سننا ہے وہ سنتے ہیں آج جن کو نہیں سننا وہ نہیں سنتے ہیں ہمارے درشک بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ کھرے لوگ آتمیک لوگ پربو کے لوگ جو ہے لگاتار سندے سنتے رہتے ہیں مجھے لوگ کہتے کہ پاسٹر یہ وچن آپ کا بہت اچھا تھا یہ دو گھنٹے کا تھا اور میں نے یہ بار بار سنتا رہا اور مجھے اور طاقت ملی ہماری زندگی پربو کی سیوہ کیا ہی لیے ہے ہماری زندگی پربو کا وچن سننے کے لیے ہے ہم جو ہے دھرمن اندگوں کے سنگتی میں نہیں بیٹھیں گے ہم پربو کے ساتھ بیٹھیں گے پربو کے ساتھ بیٹھیں گے بائبل میں بہت سندر وچن لکھی ہے بڑے دھیان سے سنیے لکھا ہے وہ نشچہ دیش دیش کی لوگوں کو پریم کرتا ہے اس کے سب پویتر لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں وہ تیرے پاؤں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور تیرے ایک ایک تیرے وچنوں سے لاب اٹھاتا ہے ایک ایک تیرے وچنوں سے لاب اٹھاتا ہے جتنے سارے چرچ میں آتے ہیں وہ سب کے سب پربو کے ایک ایک وچنوں سے آلولیا اور چرچ کے ایک ایک وکتی پرمیشر کے وچن سے لاب اٹھاتے ہیں آج ہم لاب کائی سے اٹھانا چاہتے ہیں آج بہت سارے لوگ ٹی وی سے لاب اٹھانا چاہتے ہیں فون سے لاب اٹھانا چاہتے ہیں اپنے دوست سے لاب اٹھانا چاہتے ہیں پریوں یہ سب سوارتی ہے دنیا میں سب لوگ سوارتی ہے اگر آپ کو لاب اٹھانا ہے تو صرف ایک وکتی سے لاب اٹھا سکتے ہیں پربو کے وچن سے لعب اٹھا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے پربو سے لعب اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کو ساری آلو لے آشیشوں سے بھر دے گا تجھ کو یہ شک بھر دے گا آشیشوں سے تجھ کو یہ شک بھر دے گا آشیشوں سے ایک ہی وہ سہارا ہے کشٹوں اور آسووں میں آپ کے بہت سرے ہیں اس دنیا میں جتنے سارے لوگ ہیں سب سوارتی ہیں پریوں اس دنیا میں جتنے سارے لوگ ہیں سوارتی ہیں بہت سرے ہیں آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس دنیا کے ہر ایک جن سوارتی ہے لیکن ایک ہی وقتی اچھا ہے اور وہ کون ہے پتا ہے پربو یشو مسیم اور جو پربو کے چرنوں میں پاس بیٹھے رہتے ہیں ایک ایک وقتی تیرے وچنوں سے لاب اٹھاتا ہے آج میری یہ اچھا ہے کہ پرمیشر پرمیشر کا ہر ایک جن جو یہ وچن سن رہا ہے آپ کو پرمیشر کے وچن کے دوارہ لاب ملے پرمیشر کے وچن کے دوارہ آپ کو آشش ملے ہالیلویہ بائبل میں لکھا ہے کہ پربو کے وچن کو سننا اور پرمیشر کے وچن کے لئے سننے کے لئے بیٹھنا ہی بہت بڑی بات ہے جب میں پربو کے پاس آیا تو کبھی کبھی مجھے پربو کے وچن سننے کے لئے اچھا نہیں لگتا تھا اور ہمارے چرچ میں دو دو سندیش ہو دیتے دو دو سندیش پربو بوچ کا سندیش اور ایک لمبا سندیش ایک گھنٹے کا سندیش ڈیڑھ گھنٹے کا سندیش لے دیتے اور جو پربو بوچ کی سندیش آدھا گھنٹے کا لے دیتے اور آرادنا اور گیت گانا اور وہ سب کچھ الگ لیکن جہ مجھے پربو نے جہ سکھایا کہ وہاں بیٹھ وہاں بیٹھ وہاں بیٹھ وہاں پہ بیٹھنے کی عادت لگائی آج بہتوں کو پربو کے بھول میں بیٹھنے کی عادت لگانی ہے خود بھی بیٹھتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو بھی بٹھاتے نہیں ہیں اور اس لئے شراب آتا ہے اور اس لئے پریشانی آتی ہے پربو کے وچن کو سنیے آپ جو ہے جو وچن پرچار ہو رہا ہے اس وچن کو سنیے اور پربو کے آشیش آپ کے جیون میں آئے گی اور پربو پر میں شرکاریاں کرے گا ہاللویہ کتنی سندر بات بائیول میں لکھا ہے جب وہ جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں گیا اور مارتہ نام ایک ستری نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ پربو کے پاؤں پاس بیٹھ کر اس کا وچن سنتی تھی پر مارتہ سیوا کرتے کرتے گھبرا گئی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی ہے پربو کیا تجھے کچھ بھی سوچ نہیں کہ میری بہن نے مجھے سیوا کرنے کے لئے اکلی اکلی چھوڑ دیا ہے سو اس نے اسے کہاں کہ میری ساہیتہ کرے پربو نے اسے اتر دیا ہے مارتہ ہے مارتہ تو بہت باتوں کے لئے چنتہ کرتے اور گھبرا تھی ہے پرانتو ایک بات عوش ہے اس اتم بھاگ کو مریم نے چون لیا ہے جو اس سے چھنانا جائے گا کتنے سندر بات کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک بات عوش ہے اور وہ اچھی بات کو جو ہے وہ چون لیا ہے مریم نے اچھی بھاگ کو چون لیا ہے وہ اچھا بھاگ آج آپ بھی چونیے پربو کی بھون میں بیٹھنے کا اور پربو کی سیوا کرنے کا ایک اچھا بھاگ آپ چونیے اپنیوں اور پربو برمیشور آششت کرے گا اور ایک بہت بڑا کار ہے آپ کے جیون میں کرے گا مارتا جو سیوا کر رہی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی وہ بھی اچھی سیوا تھی لیکن جو ہے یوگ یہ بھاگ اچھا بھاگ جو ہے وہ جو ہے اس مریم نے چون لیا تھا کیا کونسا بھاگ تھا بس بیٹھے رہنا اور پربو کی بھون میں بیٹھ کے پربو کا وچن سننا ہاللویہ تو کتنی سندر بات ہے کہ جب ہم پربو پرمیشور کی ستوتی کرتے ہیں اور جو ہے مریم کے سمان ہمیں بھاگ چوننا ہے ہاللویہ اور جو ہے مریم نے سندر سا بھاگ چون لیا تھا دعوت نے بھی ایک بھاگ چون لیا تھا اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کہتا ہے بھجن سہیتہ ستتائیس کے چار میں ایک ور میں نے یہوا سے مانگا ہے اسی کے یتنے میں لگا رہوں گا کہ میں جیون بھر یہوا کے بھون میں رہنے پاؤں جس سے یہوا کی منہورتہ پر درشتی لگا رہوں اور اس کے مندیر میں دھیان کیا کروں ہاللویہ پریوں آج آپ کو کون سا ور آپ پربو سے مانگ رہے ہیں کہ میں پربو کی بھون میں بیٹھوں گا میں پربو کی سنگتی میں بیٹھوں گا میں اپنے گھر میں بھی پربو سے پراتنا کرنے کے لئے بیٹھوں گا یہ بیٹھنا یہ بہت important ہے ہاللویہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں تب تک آپ بڑے بڑے کاموں کے لئے جانے سکیں گے ہاللویہ مریم جب بیٹھی تب اس کو طاقت ملی ہاللویہ جب آپ بیٹھ ہوگے پربو کی اپسیتی میں تب آپ کو سامرت ملے گی بہت بڑے بڑے چمتکار جو ہے پربو یشو مسی کے چیلے کرنے لگے اور تب جو ہے انہوں نے کہا یہ تو مچھوارے ہیں اور یہ تو انپڑ لوگ ہیں پھر بھی اتنی بڑے بڑے چمتکار کیسے کر رہے ہیں تب ان کو معلوم چلا کہ یہ لوگ جو ہے پربو یشو مسی کے ساتھ رہتے تھے پربو یشو مسی کے چرنوں میں بیٹھتے تھے پربو یشو کی شکشہ سنتے تھے پربو کا anointing ان کے اوپر آ گیا جب آپ پربو کے ساتھ بیٹھیں گے ہاللویہ ایسا نہ ہو کہ آخری دن میں پربو کہے گا میں تم کو نہیں جانتا اور اس لئے آج آپ کا وقتقت سممند پربو کے ساتھ اچھا پرستاپیت ہونے کے لئے آپ کو پربو کے ساتھ بیٹھنا ہے ہمیشہ کہتے ہیں چلو کبھی میٹنگ کراتے ہیں چلو کبھی میٹنگ کراتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد جہاں وہ کام پورے ہو جاتے ہیں اس کام کے ساری جہاں پرابلم نکل جاتی ہے آج آپ کو پربو کے ساتھ میٹنگ کرانی ہے اکیلے میں میٹنگ کرانی ہے چلو میٹنگ کراتے ہیں چلو پربو کے ساتھ جا کے ملتے ہیں پربو آپ کے انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب آ کے پربو کے ساتھ بیٹھیں گے پربو کے ساتھ بیٹھیں گے ہالالویا کہتے ہیں کہ کب کافی پر بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بائبل کے وچن پڑھنے کے بعد اور پربو کے ساتھ سنگتی میں بیٹھنے کے بعد کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے سب کچھ ہوئے گا اسمبہ کو اسمبہ کرنے والا پربو ہے ہمارا اگر لوگوں کے سنگتی میں بیٹھنے کے بعد یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تو پربو کے سنگتی میں بیٹھنے کے بعد کتنا زیادہ ہو جائے گا بائبل میں لکھا ہے کہ جو پربو کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور پربو سے شکتی پاتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ اگر آپ پربو کے ساتھ بیٹھو گئے تو سورگ میں بھی آپ کو پربو کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا جو جائے پائے میں اسے اپنے ساتھ سیاہ سن پر بیٹھاؤں گا پربو یہشو مسیح ہمارے ساتھ اپنا سیاہ سن شیئر کر رہا ہے میں اسے اپنے سیاہ سن پر بیٹھوں گا جیسے میں بھی جائے پا کر اپنے پیتا کے ساتھ اُس کے سیاں سن پر بیٹھ گیا جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کلیسیٰ سے کیا کہتا ہے واو ہا لو لیا بیٹھنا پربو مجھے تیری سنگتی میں بیٹھنا ہے پربو مجھے چورچ میں جا کے بیٹھنا ہے پربو مجھے تیرے بھون میں جا کے بیٹھنا ہے جیسے داؤد نے وہ بھاگ چون لیا تھا کہ پربو تیرے بھون میں رہنے پاؤں جیسے مریم نے چون لیا تھا یہ شدرے چرنوں میں بیٹھنے پاؤں وہ بھاگ آج آپ چون لیجے پریوں اور دیکھنا آپ کبھی نقصان نہیں ہوگا آپ کا آلولیا پربو کی سنگتی میں بیٹھنے کے بعد آپ کا نقصان نہیں ہوگا کبھی من سوچنا کہ سمیں ختم ہو رہا ہے آلولیا جب پربو کی سنگتی میں بیٹھتا ہے تب سمیں پہ برکت آتی ہے تو آپ کو دیر گھائیو مل جاتا ہے آپ کی سمیں بڑھتا ہے آپ کے کام جس کام کے لئے پاسیتی میں بیٹھتا ہے تب سوردوت آپ کے لئے کام کرتے ہیں پریوں سوردوت آپ کے لئے کام کریں گے اور پرمیشر آپ کو آششت کرے گا پھر ہم دیکھتے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ پھر کھڑا ہونا پربو پرمیشر کی پاسیتی میں کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے آلولیا ہم بیبل میں لکھا کہ کیا ہی دھنے ہیں وہاں جو پاپیوں کے مار میں کھڑا نہیں ہوتا آج بہت سار لوگ پاپیوں کی مار میں کھڑے ہوتے ہیں پھر کہاں کھڑے ہونا ہے ہمیں تو پربو تیری سنگتی میں کھڑا ہونا ہے تیرے بھون میں کھڑا ہونا ہے آج شیطان ہمارے پر حملے بولتا ہے آلولیا اگر ہم بیٹھے ہی رہیں گے تو نہیں چلے گا پربو کہتا ہے کہ اٹھ موسیٰ کو پربو نے کہا کہ موسیٰ تو کیا پراتنہ کرتے بیٹھا ہے اٹھ اور اپنی لاٹی اس سمودھ رکیا اور بڑھا ہمارے اٹھ کھڑا ہو اور وہ کام کر ہمارے پربو آپ کو کھڑا بھی کرائے گا آپ کو آپ کے پیروں پہ کھڑا کرے گا آپ کما پاؤ گے آپ جو ہے پاویدر جیبن جی پاؤ گے کہتے ہیں نا یہ کہاوت ہے کہ پیروں پہ کھڑا ہو جانا آج پربو کرے کہ آپ میں سے ہر ایک جن کو پیر پہ کھڑا کرے آپ کے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کرے حال علیہ تاکہ وہ اپنا کھرچہ اپنے آپ اٹھائے اور دوسری طریقے سے مطلب آتمکرتی سے مطلب آپ جو ہے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ہر بار یوگی نرنے لیں گے حال علیہ آپ پویدرطہ کا راستہ لیں گے اور آپ یوگی رتی سے شیطان کے ساتھ لڑیں گے جب ہم لڑنے کے لئے آتے ہیں جب شیطان کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے نہیں لڑتے ہم کھڑے ہو کے لڑتے ہیں اور اس لئے بائبل بہت سندر دیسے بتاتی ہے کھڑے ہونے کے بارے میں پرمیشہ کے سارے ہاتھیار باندھ لو کہ تم شیطان کی یکتیوں کے سامنے کھڑے رہ سکو کیونکہ ہمارا یہ ملو ادھو لہو اور مان سے نپرنتو پردھانوں سے اور عدی کاریوں سے اور اس انسار کے اندکار کے حاکموں سے اور اس دشتتہ کے آتمک سے ناؤں سے ہے جو آکاش میں ہیں اس لئے پرمیشہ کے سارے ہاتھیار باندھ لو کہ تم برے دن میں برے دن کا سامنا کر سکو اور سب کچھ پورا کر کے ستیر رہ سکو ستے سے اپنی کمر کس کر دھارمکتہ کی جلم پہن کر پاؤں میں میل کے سوسماچار کے تیاری کے جھوٹے پہن کر اور ان سب کے ساتھ وشواس کی ڈھال لے کر ستیر کھڑے رہو اور جسے اس دشت کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بھجا سکو تو کتنی اچھی بات ہے اور اردھار اور ٹوپ اور آتما کی تلوار جو پرمیشہ کا بچن ہے لے لو اور لکھا ہے کہ شیطان کی یکتیوں کے سامنے کھڑے رہو پریوں ہالاللہ آج آپ کو پربو دیب دیکھتا ہے تو ایک یودھا کے روپ میں دیکھتا ہے آپ کو چھوٹے بچے کی نہیں نہیں جو اپنے گودی میں ممی کھلا رہی ہے آپ کو جو ہے بیٹھا ہوا بچہ جو ٹیک لگائے ہوئے ایسے نہیں آپ کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے پربو کہ آپ شیطان کے ساتھ لڑے شیطان کی یکتیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے ہالللویہ آپ کو کھڑا کے سپے ہونے بتا ہے پربو کی وچنوں پہ کھڑا ہونا ہے Standing Standing I am standing on the promises of God Standing 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 on the promises of God My Saviour Standing Standing I am standing on the promises of God I am standing on the promises of God Standing on the promises of God پربو کی وچنوں پہ کھڑے ہو جاؤ پربو سے کہو کی پربو آپ نے یہ کہا تھا پربو آپ نے یہ کہا اس وچن کے نسار تو پربو مجھے اور میرے پریوار کو دے میری کلیسیا کو دے میرے مسیح سماج کو دے میرے بھارت کو دے Standing on the promises of God پربو کے وچنوں پہ کھڑے ہونے کے لئے سیکھ ہو پریوں پربو کے وچن پہ کھڑے ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ پربو پرمیشر آپ کو کھڑا ہونے کے لئے بلاتا ہے کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور شیطان کے ساتھ لڑو آپ جو ہے شیطان کے حالاللویہ کوئی بھی ایک بھی چھوٹ آپ کی اوپر آنی نہیں چاہیے حالاللویہ آپ کو تلوار لینا ہے آپ کو ادھار کا ڈوپ پہننا ہے ستے سے کمر کسنی ہے اور جھلم پہننی ہے اور اسے سسماچات کے جھوٹے پہننے ہیں حالاللویہ پراتنا اور وچن کا تلوار لے کے آپ کو شیطان کے ساتھ لڑنا ہے حالاللویہ لڑو لڑو فورتی کرو یہشو ہے کپتان ہمت باندو آشا رکھو بھاگے گا شیطان جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا جب آپ کھڑے ہو جائیں گے شیطان بھاگ جائے گا اور پراتنا پراتنا اور پراتنا کہاں ایسا تو کرے گا پرابو جی ہاللویہ پرابو کیوں کھڑا ہونا ہے پرابو کی ستودی کرنے کے لئے ہے پاسٹر ہمیشہ کہتے ہیں نا چلو آؤ ہم کھڑے ہو کی گد گائیں ہاللویہ ہے یہاں کے سب سیب کو سنو تم جو رات رات کو یہاں کے بھون میں کھڑے رہتے ہو یہاں کو دھنے کہو بجن سے تھا 134 کا 1 135 کا 2 تم جو یہاں کے بھون آرتا تھا ہمارے پرمیشے کے بھون کے آنگنوں میں کھڑے رہتے ہو اس کو دھنے کہو ہاللویہ یہ ہوا سب گرتے وہوں کو سنبھالتا ہے اور سب جھکے وہوں کو سیدھا کھڑا کرتا ہے واؤ وہ میرے بیروں کو ہرنیوں کے پیروں کے سامان بناتا ہے اور مجھے اونچ ستان پر کھڑا کرتا ہے آج برمیشہ کرے کہ آپ کو اونچ ستان پر کھڑے کرے ہاللویہ تُو نے مجھے شترو کے ہاتھ میں پڑھنے نہیں دیا تُو نے میرے پاؤں کو چوڑے ستان میں کھڑا کیا ہے پرکو کا دھنے واہ دو مجھے کھڑا ہونا ہے پرکو جی ہاللویہ بار بار پاسٹر آتے ہیں بار بار میری بمی پاپا مجھے کہتے کہ اس پاپ میں تُو گر گیا اس پاپ میں تُو گر گیا تُو نے گلتی کری تُو نے برائی کر دی تُو نے جھگڑا کر دیا تُو نے گصہ کر دیا پرکو مجھے ایسا جیون نہیں چاہیے مجھے جو ہے پرکو پرمیشر میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو سنبھالنے والا ویکتی بنو پرکو پرمیشر پیتا بار بار میں گر جاتا ہوں پرکو جی ہاللویہ اگر دھرمی چاہے ساتھ بار بھی گر جائے لیکن وہ پھر سے پرکو اس کو کھڑا کرے گا پرکو اس کو کھڑا کرے گا لیکن کہاں پہ دشتوں کے ساتھ کھڑا نہیں کرے گا پرکو کے بھون میں کھڑا کرے گا بیبل میں لکھا ہے کہ کیونکہ تیرے آنگنوں میں کا ایک دین کئی ہزار دین سے اتم ہے دشتوں کے دیروں میں واس کرنے سے اپنے پرمیشر کے بھون کی ڈیوڈی پر کھڑا رہنا ہی مجھے آدھیک بھا ہوتا ہے standing 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 on the promises of God my Savior standing standing I am standing on the promises of God I am standing on the promises of God I am standing on the promises of God Hallelujah Praise the Lord تیرے آنگنوں میں کا پربو میں جت تیرے حالولیا بھون کی ڈیوڈی پر کھڑا رہا ہے نہیں مجھے پسند ہے پربو جی میں تیرے پرمہ پویترستان میں جاؤں گا پردہ پھٹ گیا ہے میں اندر جا کے پرمہ پویترستان میں جا کے پربو سے سنگتی کروں گا میں پربو کے بھون میں کھڑا رہوں گا واو کیا وچن ہے حاللویا پھر ہم پربو پرمہ شر جب چھوٹا بچہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے پھر جو ہے حالولیا بہت اچھا لگتا ہے کہ کھڑا ہو گیا ہے حاللویا کھڑا ہونا اور پھر بات میں چلنا اور دوڑنا چلنا اور دوڑنا Praise the Lord آج پربو پرمہ شر چاہتا ہے کہ آپ پربو کے راستے پہ چلے جو ایک لیول سے دوسری لیول تک جائے اور آپ کا آتمک جیون بڑھتا جائے حاللویا جب ہم چلتے ہیں تو وہ پیچھے کی باتیں چھوڑتے تھے اور آگے جاتے ہیں اور پربو چاہتا ہے کہ آپ چلنا صرف چلنا نہیں لیکن دوڑنا حاللویا مسیح جیون صرف چلنے کا نہیں ہے لیکن دوڑنے کا جیون نہیں ہے حاللویا آپ کو دوڑ میں دوڑنا ہے پریوں اور پربو پرمہ شر کی بہیمہ کرنی ہے میں دوڑنے کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا لیکن کبھی کبھی ایک دو بار تو میں نے پرائس بھی لائیا تھا اور جہاں میں دوڑتا تھا بہت اچھی طرح اور بچپن میں بہت دوڑنا مجھے پسند تھا اور جہاں اچھا لگتا تھا کہ جہاں دوڑنا تو حاللویا اپنیوں آج آپ کو مسیح جیون میں دوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے حاللویا مسیح جیون کی دوڑ مسیح جیون کی دوڑ پاولوس کہتا ہے کہ حاللویا کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں تو دوڑتے سب ہی ہیں پر انتو انعام ایک ہی لے جاتا ہے ویسے ہی اور ویسے تم بھی ویسے ہی دوڑو کہ جیتو ہمیں جیتنے کے لئے دوڑنا ہے حاللویا اور جہاں یہ ساری رکاوٹے جو آپ کے پاس آتی ہے حاللویا اس کو رکاوٹوں کو دور کر کے دوڑنا ہے دوڑنا ہے دوڑنا ہے پر بھو کی مہمہ کرنی ہے حاللویا تو جہاں وہ دوڑنا کتنا اچھی بات ہے اور جہاں مسیحی دوڑ تو سب سے اچھی بات ہے لیکن مسیح دوڑ کے دوڑنے کے لئے کوئی رکاوٹ آتی ہے پریشانی آتی تھی سمجھ سے آتی ہے بائبل میں لکھا ہے عبرانیو بارہ ادیہ کے پہلے وچن میں اس کارن جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہر ایک روکنے والی وستو اور الجھانے والے پاپ کو دور کر کے وہ دوڑ جس میں ہمیں دوڑنا ہے دھیرت سے دوڑے دھیرت سے دوڑے تو دوڑنے کا جہاں ایک بہت اچھا ایکسرسائز ہے حاللویا جب آپ چلیں گے دوڑیں گے تو آپ کا ہارٹ آپ کو تھینکیو کہے گا بہت ضروری ہے شارلی کرتی سے بھی چلنا اور دوڑنا بہت ضروری ہے بہتوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے بہتوں کی ساری پرابلم ہوتی ہے جب وہ چلتے نہیں ہیں جب وہ دوڑتے نہیں ہیں تب جہاں ان کے ہارٹ کی پرابلم شروع ہوتی ہے اس لئے پریوں بہت زیادہ چلیے آتمک جیبن میں بھی بہت دوڑی ہے حاللویا دوڑ لگائیے ایک بار پراتھنا کرنا شروع کر تو بہت دیر پراتھنا کریے ایک بار بائبل پڑھنا شروع کر تو بہت دیر بائبل پڑھنا شروع کریے حاللویا یہ ایک بار پویدرتہ کے ساتھ رہیں گے تو سارے کے سارے پاپوں سے چھٹکارہ پرابطہ کر کے آگے بڑھئے اور ایک بار جو ہے پربو کی سیوہ کریے پربو کا پرچار کریے پربو کے بھابن میں جائیے حاللویا آپ کو یہ دوڑ دوڑنی ہے سارے روکنی والی چیزیں حاللویا جو آپ کو چرچ میں آنے کے لئے روکتی ہے حاللویا آسے اُلجھانے والے پاپ حاللویا جو آپ کو روکتے ہیں حاللویا شیطان کی آتما حاللویا سوارت پناہ کی آتما دشت آتما جو بھی آپ کی روکتی ہے ایچو کی نام سے بانداز کو اور پربو حاللویا پربو کہتا ہے کہ جس دوڑ میں تمہیں دوڑنا ہے دھیرت سے دوڑے حاللویا سندر بچن پھر چڑھنا بہا پرے پریسے لڑ چڑھنا حاللویا کتنا زیادہ ضروری ہے حاللویا کہ ہم چڑھنے والے لوگ بن سکے حاللویا یہ پربو پرمیشہ کا بچن بتاتا ہے کہ یہ پربو کون چڑھے گا حاللویا بہت سندر ایتی سے کرے گا پربو تیرے بھون میں کون چڑھنے پائے گا حاللویا تو آج پربو پرمیشہ چاہتا ہے کہ ہم چڑھنے والے لوگوں میں سے بن جائے اور پربو کی مہیمہ کرنے والے لوگوں سے بن جائے حاللویا جب ہم پربو پرمیشہ کی بھون میں رہیں گے پربو کی آشش ہم پائیں گے پربو کی سیوہ ہم کر پائیں گے حاللویا چڑھنے کے بارے میں بجن سہیتہ حاللویا اس کے پندرہ دہائی اور اس کے پندرہ دہائی کے پہلے وچن میں ہے پرمیشہ تیرے تمبو میں کون رہے گا اور تیرے پویتر پروت پر کون بسنے پائے گا اور میرے کال سے چوبی صدیہ میں بہت سندرتی سے لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی چڑھنے کے بارے میں لکھا ہے چوبی صدیہ کا تیسرا اور چوتھا وچن میں پڑھ رہا ہوں اور بہت سندرتی سے یہاں پہ پربو کا وچن بزاتا ہے لکھا ہے کہ یہ ہوا کے پروت پر کون چڑھ سکتا ہے اس کے پویتر پستان میں کون کھڑا ہو سکتا ہے جس کے کام نردوش اور ہردے شد ہے اور جس نے اپنے من کو ویرث بات کے اور نہیں لگایا اور نہ کپٹ سے شپت کھائی ہے وہاں یا ہوا کے اور سے آشش پائے گا اور اپنے ادھار کرنے والے پرمیشک کے اور سے دھرمی پھیرے گا پریز اللہ ہے پربو تیرے پروت پر کون چڑھ سکتا ہے تیرے پویتر بھون میں کون رہ سکتا ہے تیرے پویتر بھون میں رہنے کی پربو میری بہت اچھا ہے آلو لیا پرمیشک کے بھون میں آلو لیا رہنا اور پرمیشک کے پروت پر چڑھنا کون پربو تیرے پویتر پروت پر بھسنے پائے گا موسا جاتا تھا اس پروت پہ اور پروت کے ساتھ سنگتی کرتا تھا جب وہ لوٹ کے آتا تھا تو اس کے موسے کرنے نکلتی تھی آج ہمیں جو پروت چڑھنا ہے وہ کوئی ایسے پہاڑ پر نہیں چڑھنا ہے آلو لیا وہ ہمارے پربو کے نیاموں کا پالن کر کے پویترتہ کا پہاڑ چڑھنا ہے بائیبل میں لکھا ہے کہ جو وہاں جو کھرائی سے چلتا اور دھرم کے کام کرتا ہے ہردے سے سچ بولتا ہے اور اپنے جیپ سے نندہ نہیں کرتا نہ اپنے مطر کی بھرائی کرتا ہے نہ اپنے پڑوسے کی نندہ سنتا ہے وہاں جس کی درشتی میں نکمہ منوشت تچھ ہے اور جو یہ ہوا کے درمیوں کا آدھر کرتا ہے جو شپت کھا کر بدلتا نہیں چاہے ہانے اٹھانی پڑے جو اپنا روپے بیاس پر نہیں دیتا اور نندہش کی ہانے کرنے کے لئے گوس نہیں لیتا ہے جو کوئی ایسی چال چلتا ہے وہ کبھی نہ ڈگ بگائے گا اور وہ چڑھنے پائے گا پربو کے بھون میں پربو کے پہاڑ پر چڑھنے پائے گا مجھے بڑا اچھا لگا یہ بچن بھجن سہیتہ چوبیس کا ایک یہ ہوا کے پربت پر کون چڑھ سکتا ہے اور اس کے پویترستان میں کون کھڑا ہو سکتا ہے پربو پرمیشے کرے کہ آج آپ پرمیشے کے پویتر پربت پر بیٹھنے پائے پویتر پربت پر چڑھنے پائے آپ پرمیشے کی سیوہ کرنے پائے اور پھر بعد میں آخری بات جو میں بتا کے بند کروں گا حالو لیا کی بہت مہتو پورنا بات ہے اور وہ ہے اڑنا کیا آپ اڑ سکتے ہیں ہاں ہم اڑنے والے ہیں حالو لیا اور اڑنے والے بائبل بھی لکھایا ہے کہ جو یہوا کی بارڈ جوتے ہیں وہ نیا بل پرابت کرتے جائیں گے جو یہوا کی بارڈ جوتے ہیں وہ نیا بل پرابت کرتے جائیں گے وہ اکابوں کی نائیں اڑیں گے واو اکابوں کی نائیں اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور شرمیت نہ ہوں گے چلیں گے اور تھکیت نہ ہوں گے چار باتیں جو یہ ہوا کی بارج ہوئیں گے جو پراتنہ میں بیٹھیں گے جو چورچ میں آئیں گے جو اپنی وقتیقت پراتنہ کریں گے جو پریواری پراتنہ کریں گے جو چورچ کی پراتنہ میں بھاگ لیں گے وہ جو یہ ہوا کی بارج ہوتے ہیں جیسے ہم بس ٹیشن پہ بس ٹاپ پہ بس کا انتظار کرتے ہیں ریلوے کا انتظار کرتے ہیں کہ میری ٹرین کب آئے گی اور جو ہے ائرپورٹ پہ ہماری فلائٹ کا انتظار ہم کرتے ہیں میری فلائٹ کب آئے گی دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ہمیں پہلے جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے فلائٹ کا تو یہ تو پربو ہے یہ تو کوئی فلائٹ وائٹ نہیں ہے پربو ہے یہ تو اگر آپ پربو کی آشش چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ ہوا کی بارٹ جونی پڑے گی ہاللویہ جو یہ ہوا کی بارٹ جوتے ہے وہ کیا کریں گے پہلی بات نیا بلپرابتہ کریں گے دوسری بات اکابوں کی نائیں اڑیں گے ہاللویہ اور دوسری بات وہ دوڑیں گے اور شرمیت نہ ہوں گے چودھی بات چلیں گے اور تھکیت نہ ہوں گے کیونکہ وہ یہ ہوا کی بارٹ جوتے ہیں کتنی اچھی بات ہے جو یہ ہوا کی بارٹ جوتے ہے نیا بلپے پائیں گے اکابوں کی نائیں اڑیں گے وے دوڑیں گے شرمیت نہ ہوں گے چلیں گے نہ تھکیں گے سکھا مجھے سکھا مجھے پربوبارت جونا سکھا مجھے سکھا مجھے پربوبارت جونا they that wait upon the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint teach me Lord teach me Lord to wait teach me Lord teach me Lord to wait teach me Lord to wait upon you oh God hallelujah I want to wait upon my God کتنی اچھی بات ہے کہ ہم پربو کے لئے بات جو ہے اور پربو کی بات جو ہے جوتے رہے اور پربو پرمیشن کی بہمہ کرے صرف جو ہے ہم اوڑیں گے مطلب کیا کریں گے ہم اوڑیں گے مطلب جو ہے hallelujah ہمارے gifts nine gifts are two holy spirit اس میں ہم اوڑیں گے جو ہے نو جو پویدر آتما کے وردان اس میں ہم پویدر آتما کے فل اس میں ہم اوڑیں گے hallelujah ہم prophecy کریں گے ہم بھاوشوانی کریں گے ہم healings کریں گے hallelujah لگن ہم جب پربو کے hallelujah ساتھ پربو کی یہوا کی بات جویں گے تب یہ کام ہوگا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سچ میں اوڑیں گے بھی کب بتایا بائبل میں لکھا ہے کہ hallelujah کیونکہ پربو آپ اس ور سے اترے گا اور اس سمیں للکار اور پردان دودھ کا سبد سنائی دے گا اور پرمیشر کی تریفو کی جائے گی آج جو مسیح میں مرے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے تب ہم جو جیویت اور بچے رہیں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے ہم اٹھیں گے اس سمیں اور ہوا میں پربو سے ملے اور اس ریتی سے صدا ہم پربو کے ساتھ رہیں گے سو ان باتوں سے ایک دوسرے کو چانتی دیا کرو آج ہم نے کتی سندر باتیں دیکھی آٹھ باتیں دیکھی ہے پہلی بات ہم نے دیکھی hallelujah پربو میں جن ملے نا آتمک پریوار کلیسیہ میں جن ملے نا دوسری بات hallelujah کیسے پربو ہمیں سلاتا ہے اور وشرام دیتا ہے دوسری بات پربو یشو مسیح کا ٹیک ہم لیتے ہیں پربو یشو مسیح پہ hallelujah جھک جاتے ہیں اور اس پر سارا بار ڈالتے ہیں دوسری بات پربو یشو مسیح کی اپسیتی میں ہم بیٹھتے ہیں وچن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے کاموں کے لیے پربو کے وچن پہ کھڑے ہوتے ہیں hallelujah اور شیطان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بات میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم دوڑ مسیح دوڑ ہمیں دوڑنا ہے hallelujah یہ ہم نے چھٹوی باتیں کی تھی پھر چڑھنے کی بات کا غیری تھی کہ اے پرمیشہ تیرے پابیتر پربت پر کون چڑھنے پائے گا hallelujah praise the lord وہ گرہ رہے ہیں لوگوں کے سامان نہیں یہ چڑھنا کچھ الگی ہے میں نے آپ کو بتایا اور پھر بات میں اڑنا hallelujah ایک دن ہم سب اڑیں گے اور ہمیشہ کیلئے ہوا میں پربو کے ساتھ ملیں گے پربو آپ کو آششت کرے آئیے ہم دعا کریں گے پابیتر پابیتر سیناؤں کے یہاں پرمیشہ راجہ میشہ ناصری کے نام سے آپ کے پاس آتے پیتا پربو ہمارا چلنا بیٹنا اٹھنا یہ آتمک ردی سے بھی ہم نے سیکھا پربو جی کہ ہمیں آتمک ردی سے بھی یہ پربو پرمیشہ ریکسرسائز کرنی ہے اور جب ہم ایسے کریں گے تو اس لائق بنیں گے کہ ہم اڑنے کے لائق بنیں گے پربو جی بہت جلدی تو آنے والا ہے اور اڑنے کے لائق بننے کے لئے تو ہر ایک کی ساہتہ کر ہر ایک جن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اٹھا لی جائیں گے وہ اٹھیں گے پربو کے ساتھ وہ اس سور میں اٹھا لی جائیں گے ہالیلویہ پربو جی ایسا ہونے دے راجہ اور پربو پرمیشہ ہر ایک وشواسی کو تیار کر ہالولیہ کہ وہ ان کا آتمک جنم ہو سکے وہ پربو کی اپسیتی میں بیٹھ سکے وہ پربو کے ساتھ کھڑے ہو سکے تاکہ شیطان کے ورود لڑھے ہالولیہ وہ اس دوڑ کو پوری دوڑ کرے جس دوڑ جو مسیح دوڑ پربو نے ان کے لئے رکھی ہے وہ چڑھ سکے پربو پرمیشہ کے پبیتر ہالولیہ اس پروت پر چڑھ سکے اور وہاں پر رہ سکے اور پربو وہ سورگ میں بھی اٹھا لیے جا سکے ہالولیہ وہ پربو 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 ہوا میں اٹھا لیے جا سکے وہ اڑھیں گے میرے ہر ایک کلو ریچورچ کی سدستے کے لئے پورا ہو جائے میرے درشک جو دیکھ رہے پربو جی ان کے لئے یہ وچھن پورا ہو جائے پربو جی اور سارے بندھن توڑ دیے جائے دھنے وہاں دیتے پربو جی مسیح جیون کے بارے میں تمہیں سکھا رہا ہے اور پربو یہ وچھن ہر ایک کی دل میں گہرائی سے کام کرے اور تیری مہمہ ہو یہ شکی نام سے مانگتے ہیں سنا کبھل کر پتا آمین اور پربیش مسیح کا نگرہ پرمیش ربیتہ کا پریم اور پویدر آتما کی سنگتی ہم سبوں کے ساتھ خاص کر کے ہمارے کھالو ریچورچ کی ہر ایک سدستیوں کے ساتھ اور ہمارے پریہ درشکوں کے ساتھ آن سے لے کے پربیش مسیح آنے تک بڑی رہے آمین آمین اور آمین پربو آپ کو آششت کرے پریوں اور کتنا اچھا سمیں آج ہم نے یہ وچن سنا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کروپیا آپ کو یہ وچن کیا کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو بہت سارے آپ کی جتنے سارے کانٹیکٹس ہیں ان سب کو شیئر کرو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نیا جرمہ مل جائے ان کو بیٹھنے کا ارث معلوم چلے گا دوڑنے کا ارث معلوم چلے گا اور پرمیشہ کے پہاڑ پر چڑھنے کا ارث معلوم چلے گا اور اڑنے کا ارث معلوم چلے گا پریوں اگر ان کو بھی اگر آشش ملے گی تو کتنی اچھی بات ہوگی تو میں چاہوں گا کہ سارے یوٹیوب چینل یوٹیوب کی جتنے سارے دیکھنے والے وقت تک روپیا اس جو ہے ویڈیو کو شیئر کریے حالو لیا اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس پیج کو لائک کر کے آپ اس کو اس اندیش کو ساری جگہ پہ کر دو بہت سارے لوگ سن سکے اور وہ آشش پائیں گے حالو لیا جب وہ آشش پائیں گے تو اس میں آپ کا بھی پرتیفل ہوگا جب آپ شیئر کریں گے پروہ آپ کو بہت آششت کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ورڈس ایپ کے دورہ جو ہے میسج بھیجوں تو آپ ضرور میرا ورڈس ایپ نمبر لکھ لیجیگا نائن ایٹ ون ون ٹو ٹو فائیو نائن ایٹ ایٹ یہ میرا ورڈس ایپ نمبر ہے اس میں آپ اپنی پریئر ریکویس بھیج سکتے ہیں آپ کس باتوں میں جو ہے پریشان ہیں آپ کی ساری باتوں کے لئے ہم پراتنہ کریں گے ہمارے چورچ میں پریئر وارئیورز ہیں اور وہ آپ کے لئے پراتنہ کریں گے میں آپ کے لئے پراتنہ کروں گا پرمیشہ آپ کو آششت کرے May God bless you Thank you so much موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا